بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرنس سے ہوں گے آج میں ایک بار فیٹ سے آپ لوگوں کے ساتھ مینگو آئس کریم کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی یہ آئس کریم بن کر تیار ہوتی ہے یہ ہم تین چیزوں سے بنائیں گے مزیدار آئس کریم بنانے کے لیے میں نے تین عدد مینگو لے لیے ہیں اب ان کا چھتکہ ریموف کر لیں گے میں مینگو کا چھلکہ ریموف کر رہی ہوں اور یہاں پر جی اس کو ہم کٹ لگا لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیوبز ہم کٹ لیں گے مینگو کی آئس کریم بڑھی مزیدار بنتی ہے اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو مارکیٹ کی آئس کریم بھی بھول جائیں گے بہت ہی مزے کی آئس کریم بنتی ہے یہاں پر جی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں مینگو کو کٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ہم پیوری بنا لیں گے میں نے جوسر مشن کا جال لے لیا ہے اب اس میں مینگو کیوبز میں شامل کر لوں گی اور اس کی اچھی سی پیوری بنا لوں گی یہاں پر جی ہم شگر شامل کریں گے اسی ایمل کے قریب اب اس کی اچھی سی پیوری بنا لیں گے دیکھ سکتے ہیں ویورس یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اب اس میں یہ میں پیوری شامل کر رہی ہوں بہت سمودی سی پیوری بنی ہے مزیدار مینگو آئس کریم بنانے کے لیے میں نے ایک سو پچاس گرام ویپنگ کریم لی ہے اب اس کو اچھے سے ہم ویپ بھی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں مشین کے ساتھ ویپنگ کریم کو ویپ کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی آئس کریم بنتی ہے یہاں پر جی میں نے ویپنگ کریم کو اچھے سے ویپ کر لیا ہے اب یہاں پر مینگو کی پیوری شامل کریں گے اور اچھے سے پھر سے ویپ کریں گے یہاں پر جی ویپنگ کریم اور مینگو کی پیوری کو اچھی طرح سے ویپنگ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے یہ آئس کریم بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ کسٹر آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں اسٹروبری آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو کلفا آئس کریم کی بھی ریسپی مل جائے گی جو میں نے کسٹر سے بنائی ہے بہت ہی مزے کی آئس کریم بنتی ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بزار سے لینا بھول جائیں گے دیکھ سکتے ہیں ویورز ہماری یہاں پر جی مینگو آئس کریم بن کر تیار ہو چکی ہے اچھے سے ویپنگ ہو چکی ہے اب اس کو ہم کسی باؤل وغیرہ میں نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی آئس کریم بنی ہے اب اس کو ہم اس باؤل میں شامل کریں گے اور اس کو ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے یہاں پر جی میں نے ایک باؤل میں آئس کریم نکالی ہے اب اوپر سے ہم ڈرائی فرود سے اس کو گارنش کر لیں گے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے لیں گے اجازت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر کسی دن فاضر ہوں گے کسی اور ریسیپی کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی